ممالک تو ٹوٹل کاموڈیش دنیا کے ہیں اور ان میں چھپن ستاون ممالک مسلمان کے ہیں ون تھرڈ ہماری نمائندگی ہے بھوری دنیا میں انہوں نے کیا کیا میں دست بستا اور پڑے احتران سے محمد بن فلیمان خادم ایرامین شریف بھر کی آگے میں استجاہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مرکز ہو آقا علیہ السلام کی حدیث عن ممالکہ ہے جس میں فرمایا کہ آئے کعبہ آپ کی حصت اور تقریب پہل زیادہ ہے لیکن انسان اور آدمی کی حصت آپ سے بھی زیادہ ہے اب آئے کھانے کعبہ کی رکھوالی کو چھوڑو کھانے کعبہ جانے اور کھانے کعبہ والا جانے اٹھو مسلمانوں کے لیے آپ پر جہاد فرض ہو چکا ہے ایسے میں کیوں بیٹھے ہو میں چاہیے بردگان کو بھی کہتا ہوں بہتیر میں محمد کو کہتا ہوں مشرے کے وسطہ کے تمام جو واب سلاح دین ہے عمرہ ہے سب کو کہتا ہوں کہ نکلو اب آپ کے جہاد فرض ہو چکا ہے وما لکم قرآن کریم ارشاد ماری تعلی وما لکم لا تقاتلونا فی سبیل اللہ والمستعفینا مردال بن نیسائے والملدان اللہ زینہ یکولونا ربنا اخرجنا منحاز القریہ بے تسال مہرہا وجلنا ملنا دلکہ ولیہوں وجلنا ملنا دلکہ نسینا اے مسلمانوں تمہیں ایمان والوں کیا ہو گیا تم لڑائی کیوں نہیں کرتے جبکہ کمزور مرد بچے اور عورتیں پکار پکار کہہ رہی ہیں کیا ہے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکاح اس مستی کے سالم حکمران ہے اور ہمارے کے لئے اپنا کوئی مددگار اور دوست میں اور انشاءاللہ نصیرہ کی بات کی گئی ہے اور اسی نصر ہے جو ہماری میزائی ٹکنالوجی ہے اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ کشمیر کا جو سلم رواہ رکھا ہوا ہے 370 آرٹیکل کی جو 1954 میں بنا تھا اس کو ریموول کرنے کا آپ پر زور مضامت کرتے ہیں اور اقوام مدیدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام مدیدہ سلامتی کونسل سیکیورٹی کونسل اپنا فائٹر اور ٹائنہ میں گروہ لدہ کرے 1948 سے سر پہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں پھر سے تست بستہ گزارش کرتا ہوں تمام مسلم ممالک سے یہ ارپورٹ ڈالر کی جو آپ کی سرمایہ کاری ہے کہ احمد والے دن آپ کے کام نہیں آجائے گی نہیں آجائے گی بتاؤنا آدم علیہ السلام سے آج تک کم او بے ایک لاکھ چھوٹی سزار کنگ پر علیہ السلام آئے تب وہ انڈ اور وہ انڈ کی امت کہاں ہے وہ اللہ پہلالہ کے پاس مہنچ چکے ہم پہت جل پسے بھاک جا رہے ہیں جو آج کا آج کا گھنٹا بیٹھے ہیں ایک سو سال جی لیں گے اور آپ جو پر سے ایک دارو پچا سال سوپا نہیں جی سکتے آخر پسے کہاں کونٹ آئے آپ کیا موت دکاؤ گے کیا جواب دھو گے وہاں پہ بتاؤ گے کہ انڈیا کے ساتھ ان میں ایرپوڈ آئر کی وہاں بسرمایہ کی اپنے مفادات کی خاطر تم کیوں قتلے آپ قرار رہے ہیں اپنے مسلمانوں کا آج آپ کے لئے وقت ہے مہتید ہو جاؤ اور مسلموں مکہ لگے ایک پلیٹ فارم جو آپ کا OIC ہے اس کا ایک رول ہونا چاہیے اس کا کتار ہونا چاہیے